اسلام علیکم ویئرز آج میں آپ کو چنے کی ڈال کی برفی بنانا بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے میں نے گھی لیا ہے ڈھائی کپ اور اس کو اپنے ڈالنے کے بعد اپنے چنے کی ڈال کا پاودر لینا ہے جی چنے کی ڈال لے کے آپ اسے پاودر فارم میں کر لیں اور ڈھائی کپ گھی تھا اور تین کپ میں نے یہ پاودر لیا ہے چنے کی ڈال کا اور اس کو ہم نے بھوننا ہے اور جتنا اچھا آپ بھوننیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور آپ نے اسے اتنا بھوننا ہے کہ جو اس کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ نے مسلسل اسے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو چنے کی ڈال ہے وہ نیچے نہ لگے اور ہر سائٹ سے یہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھئے گھی اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تو اس لیے ہم آپ گھی کی مقدار کو بلکل کم مت کیجئے گا اس لحاظ سے چنے کی ڈال کے پاودر کے لحاظ سے گھی جو ہے وہ بلکل اتنا ہی جائے گا اندر اب ہم اس میں مکس ڈرائی فروٹ ڈال رہے ہیں آپ بادام پستے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ کرش کیا ہوا کوکونٹ وہ ڈالا ہے کوکونٹ کا آپ صرف سفید حصہ جو ہے وہی ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے اور یہ ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے تقریبا میں آپ کو ٹائم نہیں بتاؤں گی لیکن آپ نے اسے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور جب آپ کو لگے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے تو آپ نے تقریبا اتارنے سے پانچ منٹ پہلے اس میں دو کپ چینی شامل کرنی ہے اور چینی ڈال کے پھر آپ نے اسے بہت زیادہ نہیں پکانا چینی اس میں کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہے تو کچھ ہلیوی اور کچھ ثابت چینی جو ہے وہ اچھی لگے گی اس برفی میں اور چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے مزید پانچ چے منٹ پکانا ہے پانچ چے منٹ اور بھوننا ہے اور پانچ چے منٹ اور بھوننے کے بعد آپ نے پھر اسے اتار لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ میری ویڈیو کے بارے میں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی نئی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جی ویورز اب یہ تیار ہو چکا ہے تو ہم اسے کسی ٹرے میں یا پلیٹ میں نکالنے کے اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد آپ اسے چمت سے یا کسی بھی چیز سے آپ اسے لیول کر دیں اور جس چیز میں آپ لیول کر رہے ہیں اس طرح سے دبانے کے بعد ہلکا سا جھٹکیں تاکہ وہ بلکل لیول پہ ہو جائے اور تقریباً ایک گھنٹے بعد آپ نے اسے کٹس لگانے ہیں جب یہ تھوڑا تھوڑا نرم ہوگا اور کٹس لگانے کے بعد آپ اسے کچھ دیر رکھنے کے بعد نکالنے ایسے اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ تھنڈی ہو جائے گی نہ زیادہ سخت اور نہ ہی زیادہ نرم ہوگی بہت ہی اچھی بنے گی آپ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ برفی کیسی بنی کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے بس آپ کو بھونتے بھی حال رکھنا ہے کہ اس میں کوئی کچھا پن نہ رہے اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آج کی ریسپی کیسی تھی موسیقی